اسلام علیکم کیا حل چال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش و خورم اور خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو میں سٹارٹ کر رہی ہوں جو کچھ دن پہلے میں نے اپنی بالکونی سے پدینہ توڑا تھا اور اس کو سکانے کے لیے رکھا تھا تو وہ خوشک ہو چکا ہوا ہے تو میں نے کہا تھا کہ میں جب خوشک ہو جائے گا تو آپ کو دکھاؤں گی تو وہ خوشک ہو گیا تو اب اس کو میں شیشے کے ایک جار میں رکھ رہی ہوں کہ آج میرے ہسپنٹ کے ایک دوست ہیں کینیڈا سے تو وہ آرہے ہیں دو تین دن کے لیے ہمارے پاس رہنے کے لیے تو یہ آج میں نے ان کا بیڈروم تیار کیا ہے یہ سنڈے ایبننگ کی ویڈیو ہے شام میں چونکہ سارا دن بس صفائیوں میں گھر میں گزر گیا تو میں نے شام میں کچھ بنایا نہیں تھا میرا بیٹا بیٹی اور میں ہم تینوں ہی گھر میں تھے تو پھر میرے بیٹے نے ڈومینو پیزا مگوا لیا کہ چلے ماما آپ بھی تھکی ہوئی ہیں اور سارا دن ہم لگے رہے ہیں کام کرنے کے لیے کرنے تو آج پیزا ہی کھاتے ہیں اس کے بعد رات میں لیٹ نائٹی آنا تھا میرے ہسپنڈ نے اور ان کے دوست نے پہنچنا تھا تو میں نے کچھ ہلکا پھلکا ہی بنانا تھا پھر میں نے بھنڈیاں بنا لیئیں اور ساتھ میں نے ثابت مسور بنا لیئے ساتھ میں نے شامی کباب بنایا تھے ساتھ وہ فرائی کر لیئے ساتھ صلاحات تھا اور یہ نیکس ڈی مارننگ کا آج کے یعنی صبح کا ہے کہ پراتھے میں نے بنا لیئے تھے ثابت مسور انہوں نے کہا تھا میں نے پراتھے کے ساتھ کھانا ہے اور ساتھ انڈے بنا لیئے اور بس چائے شائے تھی ساتھ تو یہ ناشتہ ہوا یہ اس کے بعد پھر میں وہ لوگ تو چلے گئے ناشتہ کر کے اس کے بعد پھر میں گھر سے نکلی کچھ ایک دو چیزیں میں نے لینی تھی اندہی وغیرہ انڈے وغیرہ ختم تھے سارے وہ تھوڑی سی گروسٹری کرنی تھی اور میری بیٹی کالج گئی ہوئی تھی اس نے دوبہر میں گھر نہیں آنا تھا کھانے کے لیے تو اس کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی وہ اس کو دینے تھے تو پھر میں نے سوچا کہ زیادہ گرمی ہونے سے پہلے بہتر ہے کہ صبح صبح میں بزار کا چکر لگا لوں اور آج میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا سارا ویو اور آپ کو یہ بھی دکھاؤں گی کہ ہم لوگ کتنی انچائی پہ رہتے ہیں نیچے سٹی جانے کے لیے ہمیں کتنی سیڑیاں اترنی پڑتی ہیں یا تو آپ پیدل جائیں یا پھر آپ بس بھی لے کے جا سکتے ہیں یا فونو بل جو میں نے پہلے ویڈیو میں بھی تو آپ کو دکھائی ہے جو آٹومیٹک چلتی ہیں ٹرین کے دبے کی طرح ہے یا وہ لے لیں آپ تو یہ پھر میں نے ہمارے گھر کے سامنے ریلوے سٹیشن ہے اس کے بیچ میں سے جائیں نکل کے بزار تو کم راستہ شارٹ کٹ ہو جاتا ہے تو یہ پھر میں وہاں سے نکلی اور یہ ہے ہمارا سٹی کا ریلوے سٹیشن اور ویسے بھی آج صبح ناشتے میں پراتھا کھایا با تھا تو سوچا چلیں پراتھے کو بھی حضم کیا جائے اور یہ ہے یہاں کا بڑا خوبصورت اور بہت مشہور بہت پرانا ریڈ چرچ تو یہاں سے یہ کافی دور ہے ہمیں کافی نیچے اترنا پڑتا ہے تو یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور پھر نیچے اتر کے میں آپ کو اس کو قریب سے بھی دکھاؤں گی چونکہ جو ہمارا مال ہے بلکل گھر کے قریب وہ بلکل ریڈ چرچ کے ساتھ ہے 慎 جو شو مرسولا اور یہ وہ مال ہے جو ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے اور اس کے بلکل ساتھی میری بیٹی کو کالیج ہے تو اس نے مجھے ٹائم دیا تھا کہ ماما پورے بارہ بجے میں آپ کو اسی مال میں آکے ملوں گی تو آپ پھر مجھے پیسے دے دیں تو وہ مجھے پیسے لے کے اب چلی گئی ہے اور میں پھر مال کے اندر آگئی کچھ تھوڑی سی گروسٹری بھی کرنی تھی اور جب مال میں آئی تھی تو میں نے سوچا چلیں تھوڑی سی کچھ دیکھ لیں کیا نئی چیزیں آئی ہیں سردیوں کے کیا نئے کپلے جوتے بارس وغیرہ کیا چیزیں آئی ہیں تو وہ دیکھ رہی تھی تو میں بڑی خوبصورت اپنے لئے شرٹ پر فرید کے لائی ہوں اور ایک اور شرٹ بھی ہے جو ایک مہینہ پہلے میں نے تقریباً لی تھی تو وہ بھی میں نے آپ کو نہیں دکھائی تو وہ بین دونوں شرٹیں بھی آپ کو بھی دکھاؤں گی بڑی خوبصورت کلیکشن آئی ہے نئے برسس کی اور چوتوں کی اور شرٹ وغیرہ بھی تو سیلیں تو سب ختم ہو گئی ہیں ایک رینک تھا صرف جو لانگ شرٹ تھی جیسی میں پہن دی ہوں تو اس پہ لگی ہوئی تھی سیل 50% مجھے بڑی اچھی شرٹ وہاں سے ایک ملی ہے موسیقی 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 فونو بول لوں گی اور گھر جاؤں گی یہاں سے بہ مشکل پانچ منٹ کا راستہ ہے ہمارے گھر کا لیکن کافی چڑھائی چڑھنی پڑتی ہے تو چیزیں بھی تھی میرے پاس تو پھر میں پیدل تو نہیں گئی گرمی بھی تھی آج کافی تو پھر میں نے فونو بول کا ہی ٹکٹ لیا موسیقی آج میں بناریوں گرلے گوشت آج میں بناریوں گرلے گوشت ناشتہ کے برتن ابھی پڑے ہوئے ہیں مہمان آئے میں میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا میرے ناشتہ کے بڑے اچھے دوست ہیں بھائیوں کی طرح ہیں تو وہ لوگ ناشتہ کر کے نکل گئے ہیں اور میری بیٹی کا فون آگیا کہ ماما میں نے تو وہ بکس کی لینے تھے پیسے تو میں بھول گئی ہوں تو میرے والپ میں تھوڑے پیسے ہیں تو پلیز آپ مجھے دے جائیں تو آج لاسٹ ڈیٹ تھی تو پھر میں اب گئی ہوں اس کو دینے کے لیے اور آج خوب گرمی ہے پچیس چھبیس پھر ہوا ہے ٹمپریچر اور میرے برتن ابھی ویسی پڑے ہیں میں نے دھونے بس تھوڑی سی گروسری کرنی تھی دہی انڈے وغیرہ ختمتے ہیں وہ لے کے آئیں ہوں آنکے ٹھنڈڈڈڈڈا فریج سے پانی نکالا ہے ابھی وہ پیوں گی تھوڑا سانس ایک دو شرٹیں بھی خریدی ہوں ایک تو آج خریدی ہے ایک مہینہ پہلے خریدی تھی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہم بزار جائیں تو ہم کھالیاں تو کبھی نہیں آسکتی ہوں میں نے اکریلوں کو ہلکی آگ پہ تھوڑا سا آئل ڈال کے فرائی ہونے کے لیے رکھتی ہے میں نے اکریلی کو اس کی ریسپی پہلے دے چکی ہوئی ہوں اس لیے اب میں سارا تو نہیں دکھاؤں رہی کہ میں کس طرح بنا رہی ہیں اور یہ میں نے کدو کو کدو کش کر کے ہلکی آگ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہے بغیر پانی ڈالے اس لیے کہ اس کا اپنا بہت پانی نکلے گا یہ میں رائطہ بناؤں گی اس کا اور ادھر میں نے گوش چڑھا دیا اور بس یہ میرے کام ہو گئے اور یہ اب میں دھونے لگی انگر تر موسیقی یہ جی میرا کچن ہو گیا سارا کلین اور شام کا کھانا میرا بن رہا ہے دوپہر میں کسی نے گھر نہیں آنا تو مرات بچا ہو سلاد اور دو شامی کھاب رات کے بچے ہوئے تھے یہ میں نے گھر چاول بنانے تو یہ میں نے گھر کو ملٹ ہونے کیلئے رکھتا ہے ایک بیس تھا اس کا ترمیانے سے سائز کا تھا اور اس میں اہدا کپ پانی ڈال کے اس کو پانی ٹھیک ہونے کیلئے رکھتی ہے یہ میں نے پانی پانی لگتی ہے یہ چاول جو میں نے بہتا ہے اس میں ڈال رہی ہیں میں اب ان کو اندازے سے اُبا لوں گی میں نے اس میں لے لیا ہے دیسی گھی اس میں میں پناوں گی یہ تھوڑا سی لائچی کے دانے میں نے نکال لیا ہے یہ بادام ہے میں پاس چھلے وے اور کٹے وے یہ تھوڑا سا ککونٹ ہے بارک بارک کٹا ہوا اور تھوڑی سی سونف لیا ہے میں نے اور یہ والا ڈیٹھ کپ ہے چاولوں کا جو کہ میں نے بھگو ہوکے رکھتی ہیں اس میں میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے لائچی کے دانے نکال لیا ہے اور یہ جو میں نے سونف نکال لیا ہے یہ تقریبا مرخل ہے ایک ٹی سپون سے تھوڑا سے زیادہ ہے سونف یہ میں ڈال دوں گی دونوں چیزیں اور ان کو ہلکا سفرائی کر لوں گی میں یہ سونف میں نے ڈالی تھی یہ ہلکی سی براؤن ہو گئی ہے اور یہ جو میں نے گوڑ کا شیرہ بنایا تھا یہ اب میں اس میں ڈال دوں گی ایک کپ میں نے یہ ڈالا ہے اور یہ شیرے کو میں نے ہمیشہ میں اس کو چھان کی ڈالتی ہوں اس دے کی بیچ میں مٹی ہے اور کپی پاکستان سایا کر گوڑ تو ساپ نہیں ہوتا ہے میں ڈال دے سے ہی ڈالتی ہوں ڈیٹ کا پی پھر میں ڈال رہی ہوں اور میں اس کا شیرے کا پھر جب میں چاول ڈالوں گی یہ چاول میں نے آدھے کچھے آدھے کپی تھے تھا کپک تھے تو میں نے اب ان کو نکال دیا تھا ان کا پانی یہ میں اب اس شیرے میں مکس کر دوں گی یہ میں وہ طریقہ بتا رہی ہیں جس طریقے سے میں اپنے گھر میں چاول بناتے لیں اور ہمیشہ اچھے بن جاتے ہیں اللہ کرے آج بھی اچھے بن جاتے ہیں کبھی اتنا ناپ نوٹ کے تو نہیں ڈالا اندازے سے بناتی ہوں لیکن آج ویڈیو بنانی تھی تو اس لیے مجھے اس کو ناپ نہ پڑ رہا ہے یہ میں نے کوکونٹ جو کٹا ہوا اور جو بادام تھے کٹے یہ دونوں چیزیں میں نے اس میں ڈال دیں یہ جی میرے گوڑ والے چاول تیار ہو گئے ہیں ابھی کھائے تو نہیں میں نے لیکن شکل سے تو بہت مزے کے لگ رہے ہیں یہ ہے وہ شرٹ جو میں نے پچھلے مہینے جب سیلے لگی ہوئی تھی کافی تو میں نے پھریدی تھی ابھی تک میں نے پہنی نہیں ہے پہنی نہیں ہے پہا خوبصورت اس کا آلیف کلر ہے اور یہ تھی تو تیس کی مجھے بارہ کی مل گئی تھی اور اس کا جو کپڑا ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے بہت ہلکا نرم سا جیسے سوفٹ کلیلن ہوتی ہے اس طرح کا ہے یہ اس کا بازوی شیپ کا بنا ہوئے اور کافی لمبی شرٹ ہے کھٹنا ہوتا ہے اور یہ ہے وہ شرٹ جو میں آج لے کے آئی ہوں سیل سو ختم ہو گئی نہیں ہے بلکل بس یہ کہ انہوں نے رائک رکھا ہوتا کافی بڑا جہاں پر لانگ شرٹ وغیرہ جو تھی بھوک تھی لگی ہوئی اور یہ تھی تو پچاس کی مجھے انیس کی ملی ہے اور ہے یہ سردیوں کی گرمیوں کی نہیں ہے بڑی خوبصورت مجھے بڑی اچھی لگی ہے پھل بازو ہیں اس کے اور اس کا گلہ بڑا اچھا بنا ہوا ہے اس کا گلہ ایسی ہے یہ بلکل چھو چھوٹی فریل سی بنی ہوئی ہے اور یہ ہے یہ آگے باننے کے لیے ہے اور کپڑا اس کا بہت اچھا ہے مجھے بڑا پسند آئے ہیں باتنیئے اس میں صحیح نظر آ کہہ رہا ہے کہ نہیں سردیوں کی ہے بہتال کے شرٹ آج بھی بہت گرمی ہے میں باہر سے ہو کر آئی ہوں پسینوں پسینیں ہو گئی ہوں اچھا موسم ہو گیا تھا لیکن میں سب ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ جاتی جاتی گرمی ہے جو ایک دفع اپنا ہر موسم زور دکھاتا ہے لاسٹ میں اس کے ساتھ ہی آج کی میں اپنی ویڈیو کا یہی پینٹ کرتی ہوں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی خدا حافظ موسیقی موسیقی